اسلام علیکم امید کرتی ہوں آپ صاحب خیریت سے ہوں گے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے جا کے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ تک پہنچ جائے آج میں لائی ہوں آپ کے لیے مزیدار سی کڑی کی ریسپی انگریڈینٹس نوٹ کرتے ہیں ایک کلو میں نے چاٹی کی لسلی ہے اگر آپ کے باس اویلیبل نہیں تو آپ ایک کلو دہی لے کے اس کو اچھے سے گرائنڈ کر کے اس کو ایک بیگ کے لیے فریچ میں رکھتے ہیں تاکہ وہ کھٹا ہو جائے دو درمیانی سائز کے پیاس جن کو میں نے بریق پریق کٹ لیا ہے ڈے ٹیبر سپون سرخ میچ پاوڈر ہاف ٹیبر سپون خوشک دنیا پاوڈر ون ٹیبر سپون ہلدی پاوڈر ڈے ٹیبر سپون نمک آپ ہسوے ذائقہ لے سکتی ہیں ون ٹیبر سپون لسرہ درم پیسٹ آئیے اب کڑی بناتے ہیں لسی میں اب میں تین سو گرام بیسن ایٹ کر کے اس کو اچھے سے مکس کروں گی بیسن اچھے سے لسی میں مکس ہو چکا ہے خیال رکھئے اس میں کوئی گھٹلی پاکی نہ رہ جائے ایک دیکچہ لے کے اس کو لو فریم پر گرم کر کے اس میں میں ایک کپ آئیل کا ایٹ کروں گی ساتھ ہی اس میں پیاز ایٹ کر دیں گے پیاز کا صرف کچھا پان ختم کرنا ہے اسے زیادہ براؤن نہیں کرنا یہ دیکھئے صرف اتنا فری کرنا ہے اب اس کے بیچ میں لسرہ درک پیسٹ جائے گا لسرہ درک پیسٹ کو اچھے سے بھون لیں گے ساتھ ہی اس میں تمام سپائسز ایٹ کریں گے اب تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے اس کو ہلکا ہلکا بھونتے جائیں گے کچھا پیاز کڑی میں بہت اچھا ٹیس دیتا ہے اس لیے ہم اسے زیادہ نہیں بھونیں گے دیکھئے مسالے نے آئل چھوڑ دیا ہے اس کا مطلب ہے کہ اچھے سے بھون چکے ہیں اب میں اس کے اوپر سے تھوڑا سا آئل نکال دوں گی گارنش کے لیے یہ دیکھئے میں نے آئل گارنش کے لیے نکال لیا ہے مسالے میں لسی ایڈ کریں گے ساتھ ہی اس میں چھے کلو پانی ایڈ کر دیں گے پانی ایڈ کرنے کے بعد اس کو ہم جوشانے کے لیے چھوڑ دیں گے دھکندے کے جب کڑی اس پوزیشن پر آجے تو پھر اس کی آنچ ہلکی کر کے اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے اب ہم اس کو 30 سے 35 منٹ کے لیے پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے پکوڑوں کی ریسپی میں نے ڈسکریپشن باکس میں آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے یاد رکھئے کڑی والے پکوڑے سوفٹ ہوتے ہیں کرسپی نہیں ہوتے ماشاء اللہ سے کڑی اس لک کی ریڈی ہو چکی ہے کڑی کو تھوڑا سا پتلا رکھیں گے جب بڑی بھی گاڑی ہو جاتی ہے کڑی ماشاء اللہ سے ریڈی ہے اب اس میں پکوڑے ایڈ کر دوں گی کڑی کے لیے تڑکہ ریڈی کرتے ہیں اس کے لیے چاہیے چار سے پانچ کڑی پتے ون ٹیبا سپون سابہ زیرہ چھے عدد گول لال میرچ ہاف ٹیبا سپون گرڈ چیلی فلیک ہاف ٹیبا سپون گرم مسالہ پاورڈر ایک کا پوائل اچھے سے گرم کر کے یہ تمام سپائسز اس میں ڈال کے اب چولے کو بند کر کے اس کو ہم کڑی کے بیچ میں ڈال دیں گے کڑی ماشاء اللہ سے ریڈی ہے لک چیک کیجئے اب ہم اسے ڈی شاور کرتے ہیں کارنش وانا آئل اب ہم اس کے اوپر ڈالتے ہیں ماشاء اللہ سے بہت اچھی لوگ ہے بہت مزیدار بنی ہے ضرور ٹائی کیجئے میری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے انشاء اللہ پھر ملیں گے اللہ حافظ